بلوچستان بلدیاتی الیکشن صوبے کے دو ہزار سے زائد پولنگ اسٹیشنز حساس قرار کوئٹا اور لسبیلا کے علاوہ بلوچستان کے بتیس ازلا میں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں دو ہزار چونتیس پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے پولنگ کے لیے سیکیورٹی سمیت تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جہاں اتوار کی صوبہ آٹھ بجے پولنگ شروع ہوگی الیکشن کمیشن حکام کے مطابق سات میونسپل کارپریشنز آٹھ سو اٹھ سو یونین کونسلز پانچ ہزار تین سو پنتالیس دہی اور نو سو چودہ شہری وارٹس کے لیے امیدوار مددے مقابل ہیں بلوچستان کے بلدیاتی دنگل میں پندرہ سو چراسی وارٹس پر بلا مقابلہ کامیابیاں ہو چکی ہیں جبکہ کل چار ہزار چار سو چھپن میں مقابلہ ہوگا صوبہ بلدیاتی انتخابات میں مجموعی طور پر تئیس ہزار آٹھ سو پنتیس امیدوار مددے مقابل ہیں ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق بلدیاتی انتخابات کے لیے صوبہ بھر میں الیکشن مہم جمعے کی رات بارہ بجے سے ختم ہو چکی ہے بلدیاتی الیکشن کے لیے بلوچستان بھر میں پانچ ہزار دو سو چھپیس پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں سیکیورٹی خدشات کی بنا پر بلوچستان کے دو ہزار چونتیس پولنگ اسٹیشنز حساس انیس سو چوہتر کم حساس جبکہ بارہ سو اٹھارہ پولنگ اسٹیشنز کو نارمل قرار دیا گیا ہے الیکشن کمیشن حکام کے مطابق بارہ ہزار دو سو انیس پولنگ بوت میں چھ ہزار تین سو پچاس مردوں جبکہ پانچ ہزار آٹھ سو اسی خواتین کے ہیں بلدیاتی انتخابات میں تمام پولنگ اسٹیشنز پر ایف سی لیویز اور پولیس تائینات کی جا رہی ہے حساس تنین پولنگ اسٹیشنز پر دگنی سیکیورٹی لگائی جا رہی ہے بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات میں پہنتیس لاکھ باون ہزار تین سو اٹھانوے ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے ریجسٹرڈ مرد ووٹرز بیس لاکھ چھ ہزار دو سو چوہتر جبکہ خواتین کے ریجسٹرڈ ووٹ پندرہ لاکھ چھالیس ہزار ایک سو چوبیس ہیں پانچ ہزار چھ سو چوبیس پولنگ اسٹیشنز میں تیرہ ہزار پانچ سو تینٹیس پولنگ بوت قائم کیے گئے ہیں بلدیاتی الیکشن میں جنرل نسیشتوں پر ایک سو بتیس خواتین امیدوار بھی حصہ لے رہی ہیں بلدیاتی الیکشن میں سب سے زیادہ خواتین امیدوار زیلہ سبی میں مدد مقابل ہیں تمام پولنگ اسٹیشنز پر الیکشن میں استعمال ہونے والا سامان پہنچا دیا گیا ہے ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق موسیٰ خیل پیشنڈ اور دیگر ازلا میں ایک سو دو وارڈز میں بھی عدالتی احکامات کی بنا پر پولنگ نہیں ہو رہی واضح رہے کہ کوئٹا اور لسبیلہ کے ازلا میں دوبارہ ہلکا بندیوں کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے جا رہے جہاں انتخابات دوسرے محلے میں ہوں گے